بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو ایک اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو گاہ کر تجلیں کہ پنجاب یونیورسٹی سٹورنٹ انتظامیہ نے احتجاج کی کال دے دی ہے ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ پی ایو کی نقارہ پلیسی نے سٹورنٹ کو بہت زیادہ جو ہے پریشان کر دی ہے سٹورنٹ کافی زیادہ دیپریشن کا اشکار ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس احتجاج میں کیا کیا مسائل جو ہے ڈسکس کیا جائیں گے اس میں جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کی جائے گی اور آپ کے مسائل جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سٹورنٹ کی پروبلمز کا جو ہے پتہ چل سکے اور اگر آپ کی بھی یہ پروبلم ہے تو آپ نے بھی ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے اور یونیورسٹی کنٹرول ایگزیمنیشن سے یا آپ کی کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ نے یونیورسٹی سے ضرور کنٹیکٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزاش کر دیں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بینل نوٹی کوشن پر کلک کر کے آل کون کریں تاکہ آنے والے اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیے عزیز طلبہ و طلبات ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یہاں پر بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج پی ایو میں جو ہے ایک بہت بڑا اتجاج ہونے چاہ رہا ہے اور یہ اتجاج جو ہے ایک بجے شروع ہوگا جو کہ مین گیٹس پر ہوگا تو اگر آپ اسے جوئن کرنا جاتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پر ہیں وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں تو آپ آن لائن اتجاج کریں پی ایو کو کمپلین کریں کنٹرول ایگزیمنیشن کو بار بار اپنی کمپلین کروائیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہے وہ بھی ڈسکس کیے جائیں جو مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ایو نے ابھی تک ریزل ترناؤنسی نہیں کیا آن لائن ایگزیم کا کبھی کچھ ڈیٹ بتا رہے ہیں تو کبھی کچھ ڈیٹ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے پریشان جو ہے وہ ہو چکے ہیں ایک تو یہ بات اس میں ڈسکس کیے جائے گی اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کمبائنڈ سٹوڈنٹ کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کمبائنڈ سٹوڈنٹ جو ہے تقریباً بارہ ہزار کلیب سٹوڈنٹ ہے جن کا فیوچر داؤ پر لگا ہوا ہے ان کا سال جو ہے ضائع ہو سکتا ہے اگر ان کا کچھ نہ کیا گیا تو وہ ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے تو ان کا سال جو ہے ضائع ہو جائے گا تو اس پر بھی بات کی جائے گی اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بی کم ایم ایم ایسی پارٹو اور ایل ایل بی کے اگزیم جو ہے ٹوینٹی سکس نومبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو کہ ٹرڈیشن وے میں ہوں گے اس کے لیے جو ہے بہت سے سٹوڈنٹ کے سینٹر جو ہے ان کے علاقے میں بنا دی گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹ بھی ہیں جن کے سینٹر جو ہے پنجاب یونیورسٹی نے لہور میں بنائے ہیں جن میں بلوچستان، ازاد کشمید، فارٹا کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو اب پنجاب یونیورسٹی میں آ کر جو ہے اگزیم دینا پڑے گا لیکن یہاں پر پروبلم یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ان کو ہوسٹل کی فزیلٹی جو ہے وہ پروائی نہیں کی اس سے پہلے پروائی کی جاتی تھی لیکن اب پروائی نہیں کی گئی صرف ایم فیل اور پی ای ڈی کے سٹوڈنٹ کے لیے ہوسٹل ابھی تک جو ہے اوپن کیے گئے ہیں لیکن جو دور دراز علاقوں سے اٹھ کر پنجاب یونیورسٹی میں تریڈیشن ویم اگزیم دینے آئیں گے جبکہ پنجاب یونیورسٹی نے ان کا سینٹر وہاں پر بنا دیا ہے تو ان کو ہوسٹل کی فزیلٹی جو ہے پروائی نہیں کی جاری پنجاب یونیورسٹی یہ کہنا ہے کہ آپ باہر کے ہی رہائش کا انتظام کریں اور دوسرا فیمل سٹوڈنٹ کے لیے کہ یہاں پر کافی زیادہ پروبلم ہے جو آر ایڈی ہوسٹل میں رہ رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں تو پیرنٹس ان کے لیے کافی زیادہ سیو فیل کرتے تھے کیونکہ پنجاب یونیورسٹس کوٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے نسبتاً باہر کے ہوسٹل کی نسبت تو اس لیے پیرنٹس کافی زیادہ پریشان ہوں گے تو بھئی اگر آپ نے آپ ان کے لیے ہوسٹل نہیں اوپن کر سکتے تو آپ بھی ان کے سینٹر دوسرے سٹوڈنٹ کی طرح وہاں پر بنا دیتے ہیں ان کی سٹی میں تو یہ ایک مسئلہ جو ڈسکس کیا جائے گا اس کے علاوہ جی بہت سے سٹوڈنٹ کے جو سینٹر ہیں ان کے پہلے والے اڈریس پر جو ان کا پرمنٹ اڈریس ہے اس پر بنا دی گئے ہیں ان کے کرنٹ اڈریس پر جو اب نہیں بنائے گے دوسرا پھر انہوں نے جو ہے جس طرح بی اے بی اے سے جب اگزیم ہونے تھے تو اس کے لیے ڈیٹر لیا گیا تھا اب سٹوڈنٹ کی انفرمیشن لے گئے تھے اس میں اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہوئی بغیر پوچھے انہوں نے سینٹر بنا دی اور دوسرا پھر سٹوڈنٹ کو سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ سکولرشپ پر ہے کہ جو بلوچستان اور فاترہ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو سکولرشپ نہیں دی جا رہی اس کے علاوہ بہاوہدین ذکرہ یونیورسٹی ملتان ہے اس کے بارے میں بھی احتجاج کیا جائے گا وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے یہ پکس آپ کی سکریم پچھا رہی ہے تو اس احتجاج میں بھی اس مسئلے پر بات کی جائے گی کہ بلوچستان اور فاترہ کے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ قبائلی علاقوں سے ہیں ان کو سکولرشپ دی جائے ان کا حق بنتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں تریم کا نظام اچھا نہیں ہے ان کے پاس فسلیٹی نہیں ہے انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے لیپٹو نہیں ہے ہر طرح کی سولے سے وہ محروم ہیں تو ان بچوں کو سکولرشپ دی جائے یہ کچھ ایشو ہیں ان پر بات کی جائیں گی اگر آپ کا کوئی پروبلم ہے کوئی پروبلم چل رہی ہے تو آپ پنجاب یونیورسٹی کنٹرولی ایگزیمنیشن کے کنٹیکٹ کریں تاکہ آپ بھی احتجاج میں شامل ہو سکیں تو باقی جو بھی احتجاج ہوگا اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گا اس کے لئے ضروری ہے چینل کو سسکرائب کریں اور بین نوٹیوکیشن پر کلک کر کیالکون کر دے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ